موسیقی یہاں پہ ایک کولڈ سٹور میں آیا ہوں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سیووں کو کس طرح سے چیمبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کن کن پروسس سے گزرتا ہے یہ میوہ اور آخر کس طرح سے پیک ہوتا ہے تو چلے میرے ساتھ ہر برس خیزاں اور سرما کے دوران باغات سے یہاں پہنچتے ہی میوہ پہلے ان سرد خانوں میں رکھا جاتا ہے پھر کچھ ماہ بعد مارچ اپریل میں یہاں سے نکال کر فوراں دونے کے لیے پانی میں ڈالا جاتا ہے پانی میں میوہ کو کئی منٹوں تک رکھا جاتا ہے ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے یہ فیس بک پیج فالو اور لائک کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھی ڈسکریسٹر میں یوٹیوب کی لنک دی گئی ہے اس کو بھی سبسکرائب ضرور کریے گا یہاں میوہ کی پوری صفائی ہوتی ہے اور دیرے دیرے پاری سے نکل کر سکھانے کے لیے ایک اور مرحلے میں سکھا کر واپس نکالا جاتا ہے موسیقی بعد میں اس کی براشنگ ہوتی ہے جس سے نمی وغیرہ صاف کی جاتی ہے ساتھ ہی اس سے میوہ چمکدار بھی ہوتا ہے موسیقی موسیقی اس کے فوراں بعد میوہ سیدھے گریڈنگ لائن میں پہنچتا ہے جہاں الگ الگ حجم یعنی سائز اور والیوم کے حساب سے میوہ میشین کے ذریعے مختلف خانوں پر چلا جاتا ہے جہاں برائی یا پیکیجنگ کے ماہر موجود رہتے ہیں اور وہ میوہ پہنچتے ہی اسے پیک کرنے لگتے ہیں پیک ہوتے ہی میوہ پر لیبل اور نمبر وغیرہ جسپاں کیا جاتا ہے موسیقی اس کے بعد میوہ کے ڈبے اور پیٹیاں گاڑی میں ڈال کر منزل مقصود کی جانب روانہ ہوتی ہے موسیقی